اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْنُقِ نَعْظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اخلاقیات کا موضوع ایتھکس اور موریلٹی اس کے باب میں تین طرح کے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کیا یہ انفرادی موضوع ہے یا اجتماعی کیا اس کا مایکرو ویئن ٹھیک ہے یا مایکرو ویئن بھی کوئی چیز ہے اور کیا رائز ان فال اف نیشن قوموں کے اروج دوال میں ایتھکس کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے یا نہیں دین اسلام کے اندر ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اخلاقیات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اخلاقیات کے باب میں میں آپ کو مثال کے طور پر پیش کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاموبیش پانچ سو احادیث اس موضوع کے اوپر ہیں مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے دین اسلام کے اندر اخلاقیات کو چھت کا سا درجہ حاصل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دیدہ بینہ میں صرف چھت نظر آتی ہے یہ ظاہر بین ہے جو آپ کو نظر آئے گا اس لیے امت مسلمہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاقیات پر بہت گہری نظر رکھے اور پھر یہ دیکھئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کریم جو تعرف کرواتا ہے وہ یہ کرواتا ہے کہ انک لعلا خلق نعظیم بے شک آپ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے اور تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیرت کی کتابوں میں یہ کتنا موجود ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی یہ مانا کہ اخلاقیات کے باب میں اگر کوئی بہترین شخصیت تاریخ میں گزری تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اخلاقیات کا موضوع انفرادی ہے یا اجتماعی ہے اس پر جب ہم گفتگو شروع کریں تو یہ ہمیں بالکل نہیں بولنا چاہیے کہ یقیناً فرد مل کر افراد بناتے ہیں افراد مل کر معاشرہ بناتے ہیں لیکن ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لیں تو آپ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی بالکل نجی جس کو ہم کہتے ہیں اس سے لے کر ان کی اجتماعی زندگی تک کہ ساری معلومات ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں یہ آج ایک واویلہ مچا ہوا ہے کہ فلان کی فلان زندگی جو نجی ہے اس پر بات نہ کی جائے بڑے بڑے لیڈرز کی ان پر بات نہ کی جائے ہاں ان کے سامنے اور ظاہر بین اور سیاسی زندگی کو ڈسکس کیا جائے محمد عربی کی یہ تعلیم نہیں تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر روایات بیان کرتی ہیں جو بالکل ذاتی نویت کی ہیں اس کا مطلب یہاں یہ بھی نکلتا ہے کہ تمہارے اخلاقیات تمہاری ذاتی نویت کے ہوں یا اجتماعی نویت کے ہوں وہ سارے کے سارے دین اسلام کے باب میں شامل ہیں ان سب کی اپنی جگہ اہمیت ہے پھر وہ کسی نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہاتے گئے اور کارماں بنتا گیا یقیناً فرد کے اخلاقیات کا اثر معاشرے کے اوپر ہوتا ہے اور معاشرہ خود بہت سارے افراد کے ساتھ مل کر بننے والا اس کی بھی ایک پہچان بن جاتی ہے کہ فلان معاشرہ اچھے گردار کا مالک ہے اچھے اخلاق کا مالک ہے بلکل یہی کام قوموں کے ساتھ ہوتا ہے بلکل یہی کام ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ نہیں دیکھتے کہ اخلاقیات کے باب کے اندر کہا جاتا ہے کہ فلان ملک جو ہے اس کے اخلاقی مدار بڑے دعالہ ہیں بڑے عرفہ ہیں اور فلان ملک جو ہے فلان قوم جو ہے اس کا اخلاق کوئی بہت اچھا نہیں ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انفرادی سطح پر بھی اخلاقیات کا موضوع اہم ہے اور اجتماعی سطح پر بھی اخلاقیات کا موضوع بہت اہم ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے تو پہلے سوال کا جواب ہمیں ملا کہ اخلاقیات ایک اجتماعی موضوع ہے صرف انفرادی موضوع نہیں ہے اتھکس اور اخلاقیات کے موضوع کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہمارا دین اسلام اس کی تعلیم سے بھرا پڑا ہے لیکن اس موضوع کو فلسفیوں نے الجھا کر رکھ دیا مثال کے طور پہ جو میں نے ذکر کیا کہ یہ فلسفیوں کا معاملہ ہے جنہوں نے یہ سوالات اٹھائے کہ یہ انفرادی موضوع ہے یا اجتماعی ہے انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق فرد سے ہے یا قوم بھی اس کے تعرف میں شامل ہے بہت الجھا دیا گیا اور فلسفی اور نکتور اور دنیا پرست لوگ یا دنیاوی علوم اور فنون کو دین اسلام کے اوپر ترجیح دینے والے لوگ جب کسی ڈیوائن نالیج کے ٹاپک کو اٹھاتے ہیں تو پھر اس پر سوالات کی بچھار کر دی جاتی ہے کیونکہ ہر فرد اس کی کیمیسٹری اس کے سوچنے کا انداز اس کا نکتہ نظر اور بیک گراؤنڈ نالیج وہ ڈیفرنٹ ہے وہ اپنے حساب سے کچھ سوالات کرے گا اپنے حساب سے کچھ سوچے گا جب فلسفی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو مرشد اقبال نے کہا تھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کے یہ آواز ہے کیا ارش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثرِ ارش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آداب سے سکانِ زمین کیسے ہیں شوک و گستاخ یہ بستی کے مکی کیسے ہیں جب اخلاقیات کے موضوع پر لکھا جن کے پاس ڈیوائن نالیج نہیں تھا تو لکھنے والوں نے یہ کہا کہ اس موضوع کے اوپر دو طرح کے بڑے سکول آف تھوٹ بن گئے ایک وہ یہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان رکھا وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور دوسروں کو ہم دوسری کٹیگری میں رکھیں لیکن اسی ٹاپک کے اوپر جب اللہ پر بھروسہ رکھنے والے لوگوں کٹیگریزشن کیا گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زندگی کے اندر شرک موجود تھی جن کی زندگی کے اندر اللہ پارٹ ٹائم موجود تھا کچھ ایسے تھے جنہوں نے ان کی زندگی کے فلسفی کا جو سمجھا وہ سمجھا کہ یہ مونیسٹریزم ہے یہ رہبانیت کا تصور دیتی ہے اور کچھ ایسے تھے جو اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کی اپروچ سیکشولرزم کی تھی وہ لا دینیت کی طرف جا رہے تھے ان تینوں کیٹیگریزشن میں اللہ کو کسی حد تک وہ مانتے تھے لیکن ان لوگوں نے جن کے اس طرح کا ایمان تھا جن کا اس طرح کا یقین تھا انہوں نے جب اخلاقیات کے موضوع پر کلم اٹھایا تو ان کے ساتھ بالکل وہی حشر ہوا جو کسی دوسری کیٹیگری والے نے اٹھایا دوسری کیٹیگری کونسی ہے وہ وہ ہے جو اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتی تھی اس نے کہا کہ ایتھیکس کا ٹاپٹ تو میرے نیٹ پہ ہے میری ریس پہ ہے میری قوم کیسی ہے وہ کونسی چیز ہے جو میری قوم کو پسند ہے وہ آلہ اخلاق قرار پائے گا کونسی چیز ہے جو میری قوم کو پسند نہیں ہے وہ آلہ اخلاق نہیں قرار پائے گا تو یہ دو بنیادی بڑی کیٹیگریز تھیں جن پر اخلاقیات کے موضوع پر کلم اٹھایا گیا اور ان دونوں کیٹیگریز کے بعد ان فلسفیوں کی طرف سے جو بہت بڑے بڑے سوالات اٹھائے گئے فلسفیوں کی ایتھیکس کی سوسائٹیز بنائیں گئیں یونینز بنائیں گئیں لیکن وہ کسی ایک نکتے پر متفق نہیں ہو سکے اور تین اور چار قسم کے بڑے سوالات انہوں نے سامنے چھوڑے جس کے جوابات دوننے کے لیے پھر ہر کسی نے اپنی رائے دی جب تک ان سوالات پر غور نہ کیا جائے اور پھر اس فلسفے کو نہیں دکھا جائے اخلاقیات کے جس پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں اس وقت تک کمپیریزن مکمل نہیں ہوگا اور ہمیں فخر نہیں ہو سکے گا کہ اخلاقی تعلیمات کیسی ہمارے دین کے اندر موجود ہیں اور اس کا قوموں کے اروجز عوال پر کیا اثر ہے ان کے جو پانچ بڑے سوالات تھے وہ یہ تھے اخلاقیات کے موضوع کا ultimate objective کیا ہے یعنی کیوں وہ کسی کو ethical ہونا چاہیے اور کیا نقصان ہے کسی کے ان اتھیکل ہونے کا ایک سوال یہ تھا دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ فرادی موضوع ہے یا اجتماعی تیسرا موضوع یہ تھا کہ what is the happiness خوشی کیا چیز ہے کسی کے اچھے اخلاق میں ڈیل کرنے کی خوشی کس حد تک ہو سکتی ہے خوشی ہے کس چیز کے اندر یہ تیسرا سوال تھا چوتھا سوال تھا کہ کیا اچھے اخلاق ہیں اور کیا برے اخلاقیات ہیں what's good and what's bad in the topic of ethics اور آخری سوال جو ان فلسفیوں نے سامنے لائیا وہ یہ تھا کہ کسی فرد کو کس طرح مجبور کیا جا سکتا ہے جو اس کو اچھے اخلاقیات پر چلنے کا کہے وہ کونسی driving force ہو سکتی ہے یہ پانچ سوالات ایسے ہیں جن کی تشریحات ہر فرد اپنے طریقے سے کرتا جائے گا آپ اگر غور کیجئے ان پانچ سوالات کے جوابات آپ ethics کے topic کے اوپر ڈھونڈنا شروع کیجئے آپ کو بیش بہا صفحات اور کتابیں لکھی ہوئی نظر آئیں گی سمجھ نہیں آئے گا کہ conclusive بات کونسی ہے اس کے مقابلے میں دین اسلام نے پیش کیا کہ جس سے ان بہت ساری کتابوں اور بیش بہا تاریخ کے نتیجے میں کے مقابلے میں اسلام نے صرف ایک سوال پیش کیا جس کے نتیجے میں یہ جو بہت بڑے ریسرچ کی گئی اور لکھا گیا صرف پانچ اور دس منٹ کے اندر اس سارے موضوع کو سمجھ پر سائٹ پر کر دیا گیا اسلام اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا سوال یہ پانچ نہیں ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر اپنے سٹیٹس کو دیکھنا پڑے گا کہ انسان اس دنیا میں ہے کیا جب تک اس سوال کا جواب نہیں ہوگا تم اتھکس کو بھی قابو نہیں کر سکو گے کیونکہ انسانی زندگی کے تمام موضوعات جڑے ہوئے ہیں ایسولیشن میں کوئی ٹاپک کام نہیں کر سکتا تو پہلا سوال اتھکس کے ٹاپک کے اندر جو اسلام نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ تم انسان کا سٹیٹس کیا سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کیا ہے قرآن کریم میں آیا میرا سٹیٹس دنیا کے اندر خلیفہ کا ہے جب مجھے اس سوال کا جواب قرآن کریم میں دیا کہ تم خلیفہ ہو مطلب اللہ کے نائب ہو تو پھر ان پانچوں سوالات کے جواب ایک طرح کے بن گئے کیا ہے خوشی خوشی وہ ہے جو میرا اللہ چاہے کیونکہ میں اس کا خلیفہ ہوں کیا چیز ہے جو انفرادی ہے یا اجتماعی ہے جیسے اللہ کہے اگر وہ کہے گا کسی سطح پر انفرادی ہے تو انفرادی ہے اگر وہ کہے گا اجتماعی ہے تو اجتماعی ہے اسی طرح اگر آخری سوال کو آپ لیں کیا چیز ایسی ہے جو آپ کو مجبور کرے گی آپ کو سنبھال کر رکھے گی کہ ہاں اخلاقیات پر چلو تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ تم میرے نائب ہو اس کے لیے تم یہ 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 اخلاقی چیزیں اپنے اندر پیدا کرو اخلاقی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو آپ ان پانچوں سوالوں کی ریسرچ کیجئے اسلام کے ایک سوال کے بعد ان پانچوں کا جواب دینا کتنا آسان ہو گیا کیا خوشی ہے اور کیا غمی ہے اس پر بھی ہم صرف اسلام کی اس رہنمائی کو دیکھیں کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہے وہ خوشی ہے جو اس کے حکم کے مطابق نہیں ہے وہ غمی ہے وہ پریشانی ہے اسلام کے اخلاقی نظام کے اوپر اگر میں آپ کے سامنے بات کروں ایک چیز ہے اور اسلامی اخلاقیات ایک چیز ہے بنیادی انسانی اخلاقیات بیسک ہیومن ایتکس اس پر اس نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو کسی کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں کسی کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں وہ بلیور ہو یا نون بلیور ہو اس کے اندر پائے جا سکتے ہیں اس میں کیا کیا شامل ہے میں اس کی لسٹ اگر آپ کو گنوا ہوں تو اس میں صبر اور صبات تحمل اور برداشت حمد اور شجاعت معاملہ فہمی مقصد سے عشق جفا کشی جذبات پر قابو پانا تدبیر حالات کو سمجھنا فیاضی خودداری دل میں جگہ بنانا وسط قلب و نظر ہمدردی رحم راست بازی امانت داری سچائی شائستگی اعتدال پاس اہد آپس میں محبت اجتماعی نسبولین پر اتفاق اور طہارت اور پاکیزگی یہ وہ بیسک ہیومن ایتکس ہیں جو کسی کے اندر بھی موجود ہونے چاہیے اسلام یہ پہلی کٹیگرائزیشن کرتا ہے لیکن یہاں پر مومنین اور مسلمان دوست یہاں پر بات خط نہیں ہوتی اسلام ایک اور کٹیگرائزیشن ہمیں دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کچھ اسلامی اخلاقیات ہوا کرتے ہیں یہ اسلامی اخلاقیات کیا چیز ہے جبکہ ہم نے بیسک ہیومن ایتکس میں وہ ساری چیزیں سننی جن کے بارے میں اسلام میں بھی حکم موجود ہے تو پھر یہ اسلامی اخلاقیات کس چیز کا نام ہے سب سے پہلی بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلامی اخلاقیات کا پہلا پوائنٹ جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی انسانی اخلاقیات کی پیک ہونی چاہیے ایک مسلمان کے اندر بہترین صبر ہونا چاہیے ایک مسلمان کے اندر بہترین شائستگی ہونی چاہیے ایک مسلمان کے اندر بہترین سچائی ہونے چاہیے یعنی اسلامی اخلاقیات پہلے سٹپ پر یہ چاہتا ہے کہ بیسک یومن اتھکس کے ٹاپ اور پیک آپ حاصل کریں اس کے بعد اسلامی اخلاقیات کے چار مدارج ہیں جو ہمیں سکھائے گئے اس میں سب سے پہلے ایمان آتا ہے پھر اسلام آتا ہے پھر تقوی آتا ہے اور پھر احسان آتا ہے تقوی اور احسان اس کی پیک ہے اسلامی اخلاقیات کی جب بیسک یومن اتھکس شاندار ہو چکے تو پھر اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ مسلمان کے اخلاقی مدارج اس کو ایمان کے درجے کے اندر لے جائیں جس میں وہ اللہ کو ماننا شروع کرے اسلام کے درجے میں لے جائیں کہ جس کی عملی زندگی کے اندر وہ جو اس نے مانا تھا اس کے پیغامات شامل ہو جائیں پھر اس کو تقوی کے اندر لے جائیں تقوی کیا چیز ہے تقوی اللہ سے خشیت کا نام ہے کہ اللہ کی محبت کے اندر اس کے احترام کے اندر انسان بد اخلاقیوں کو چھوڑ دے انسان برائیوں کو چھوڑ دے اور احسان کیا چیز ہے احسان ہے کہ میں اللہ کی اس لیے مانوں کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں یہ احسان سب سے بڑا درجہ ہے اخلاقیات کا تو دو کٹیگریزیشن آپ کے سامنے میں نے پیش کی جو اسلام کا اخلاقی نظام پیش کرتا ہے وہ ہے بنیادی انسانی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات قوموں کے عروج زوال کے لیے پائلم حضرات یہ بتاتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں یہ دو چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ رائز ہوگا یا فال ہوگا کسی بھی نیشن کا اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں ایک علم ہے اور دوسرے اخلاقیات ہیں موریلٹی اور ایتکس ایک ہے اور نالیج دوسرا ہے آپ تاریخ انسانی کو ذرا متعلق کر کے دیکھئے آپ کا اندازہ ہوگا کہ نون بلیورز کے لیے ان دونوں میں جو سب سے آگے تھا اس نے ترقی حاصل کی اس نے حکمرانی کی پوری دنیا کے اوپر کہ جس کے اخلاقیات اچھے تھے اور جس کے علم اور تحقیق اور ریسرچ زیادہ تھی وہ سب سے اوپر گئے ان دونوں میں سب سے زیادہ جو ہوگا وہ حکمرانی کرے گا آپ تاریخ کو دیکھ لیجئے آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے آپ کو یہی چیز نظر آئے گی ان میں سے کسی ایک جگہ کمزور ہونا شروع ہوا تو اس کی لیڈرشپ پیچھے جانا شروع ہوتی ہے مغرب کو دیکھ لیجئے مغرب آپ کو پیچھے جاتا نظر آئے گا کیونکہ علم اور تحقیق میں تو شاید وہ آگے ہیں لیکن موریلٹیوں پیچھے جا رہے ہیں لیکن آپ اگزامپل چائنا کی لیجئے جو علم اور تحقیق میں بھی آگے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایتھیکس اور اخلاقیات میں ان کے لیول جو ہیں وہ مغرب سے زیادہ آگے ہیں لیکن بجی عشقی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا ڈیر ہے ہم مسلمان کس پوزیشن میں ہیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم علم اور تحقیق میں کس جگہ پہ ہیں بہت پیچھے ہیں ہم بیسک یومن ایتھیکس بنیادی انسانی اخلاقیات میں کدھر ہیں بہت پیچھے ہیں اور اسلامی اخلاقیات تو اس سے اوپر والی منزل ہے وہ تو اس کی پیک ہے ہمارا ایمان کیسا ہے ہمارا اسلام کیسا ہے ہمارا تقوی اور احسان کیسا ہے ہم مسلمانوں کے لئے اقبال جو کہہ گئے کہ ہم لوگ تو عشقی آگ بجا بیٹھے ہم تو خاک کا ڈیر بن چکے ہیں اور پھر ہم افسوس کرتے ہیں کہ مسلمان امہ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے ہم ذرا غور کریں آپ ہی اپنی اداعوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی دیکھئے تاریخ انسانی بتا چکی ہمیں کہ rise and fall of nation کے لئے non-believers کے لئے دو چیزیں ہیں وہ اس میں آگے چلے گئے تو وہ حاصل کر لیں گے سب کچھ حکمرانی حاصل کر لیں گے believers میرے اور آپ کے لئے حکمرانی حاصل کرنے کے لئے تین کٹیگریز ہیں جن پر ہمیں کس کس لیول پر جانا ہوگا اس کا mathematical فارمولا میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا non-believers کے لئے غیر مسلموں کے لئے جن کے دعوے بڑے ایمان والے نہیں ہیں ان کے لئے میں بات کروں ان کو بیسک یومن ایتھیکس میں ہنڈرڈ ریٹ حاصل کرنا پڑے گا باقیوں کے مقابلے میں جو اپنے اس ریٹ کو ٹو ہنڈرڈ تک کر لے گا وہ حکمرانی کرے گا جس کا نائنٹی ایٹ رہا جس کا نائنٹی فائیو رہا اور دوسرے درجے میں کسی کا نائنٹی اور نائنٹی ایٹ رہا وہ سیکنڈ پوزیشن پر رہے گا بالکل آپ سٹڈی کر لیجئے mathematical فارمولا آپ کو اپلائے ہوتا نظر آئے گا لیکن ایک خوشخبری ہے مسلم امہ کے لئے اور وہ mathematical فارمولا کسی اور نے نہیں قرآن کریم نے دیا وہ کہتا ہے کہ تم تین کٹیگرائزیشنز تو سمجھ چکے نا تمہیں علم اور تحقیق میں آگے جانا ہے تمہیں بیسک یومن ایتھیکس میں ہنڈرڈ ریٹ چاہیے اور تمہیں اسلامی کٹھیکس میں ہنڈرڈ ریٹ چاہیے وہ کہتا ہے اگر تم میں دس ایسے افراد ہوں گے تو وہ سو پر غالب آئیں گے یہ mathematical فارمولا اس کو آپ نے سمجھا اس پر غور کیا یہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم بیسک یومن ایتھیکس میں ہنڈرڈ ریٹ پہ ہوئے اسلامی ایتھیکس میں بھی تم ہنڈرڈ ریٹ پہ ہوئے تو پھر جو مادی وسائل ہیں پھر جو علم اور تحقیق ہے اس میں اگر تم کہیں پچیس اور تیس گریڈ پہ بھی ہوئے تو اللہ تمہیں ترقی دے گا اللہ تمہیں حکمرانی دے گا آپ کو اس mathematical فارمولے میں اگر شک ہو تو میں آپ کو یاد کرائی دیتا ہوں غزوہ بدر کی تین سو تیرہ غالب ہوئے نا ہزار کے اوپر خلافہ راجدین میں تو یہ ریشو بٹن مختلف ہو گئی آپ کہیں کہ یہ تو اصحاب کرام کا دور ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے میں آج کے دور کی آپ کو ایزامپل دیتا ہوں آپ نے نہیں دیکھا کہ طالبان نے کس طرح ارتالیس ممالک کے نیٹ آف واج کو جو علم اور تحقیق میں اور وسائل میں کسی درجے میں مقابلے میں نہیں تھے ان کو مار بگایا کس چیز نے ان کو جتوایا اخلاقی مدارج میں وہ آلہ تھے عرفہ تھے بنیادی انسانی اخلاقیات چھاندار تھے اسلامی اخلاقیات میں ایمان اسلام تقویٰ اور احسان کے درجے پر وہ فائز تھے تو پھر وسائل کم بھی تھے علم اور تحقیق کم بھی تھی اللہ نے ان کو فتح دی یہ مسلمانوں کے لئے سپیسیفک فارمولا ہے لیکن ہم اس پر چلنے والے ہوں تو پھر کیوں نہیں ہمیں آرائز ملے گا امت مسلمہ کے نوجوان دوستو ہمیں اس امت کو اٹھانا ہے اور اس امت کی اٹھان اس میتھمیٹکل فارمولا کے تحت یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کے باب میں بہت شاندار کردار کے مالک ہوں پھر نالج میں ریسرچ میں وسائل کو پیدا کریں ضرور کریں لیکن وہ اس درجے میں آڑے نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارے ایتھکس بہت شاندار ہوں گے سیکلوجیکل امپیکٹ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ شخص جو اخلاقیات میں بہت مضبوط ہو پھر ایمان اسلام تقوی اور احسان کے مدارج پر ہو اللہ کی خاطر لڑنے والا ہو تو وہ یقیناً دس ان بزدلوں کے ساتھ ضرور لڑ سکے گا کہ جو وہ بچنے کے لئے لڑ رہے ہیں اور یہ شہصوار مرنے کے لئے لڑ رہا ہے شہید ہونے کے لئے لڑ رہا ہے سیکلوجیکل امپیکٹ بھی یہ بتاتا ہے کہ یہاں اس کی تقویت زیادہ ہو جائے گی ان کے مقابلے میں اخلاقیات کا موضوع اتھک کا موضوع ہمیں سمجھا گیا کہ یہ انڈویجویل میٹر نہیں یہ کلیکٹیو میٹر ہے اس کا مایکروبین انف نہیں ہے مایکروبین ہونا چاہیے تیسری بات جو ہمیں یہ سمجھا گیا کہ رائز ان فال آف نیشن کومو کے عروج زوال میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے تو پھر میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم پلٹ آئیں اپنے مرکز کی طرف ہمارا مرکز قرآن اور سننا ہے اور اس کی تعلیمات ہیں ہم آنے ہمیں ایتھکس بھی ادھر سے ہی لینے ہیں ہمیں نالج کے ریسورسز بھی ادھر سے ہی تلاش کرنے ہیں اپنے مرکز سے اگر دور چلے جاؤگے خاک ہو جاؤگے افثانوں میں ڈھل جاؤگے اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا کرینا سیکھو سنگ مرمر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے سب سے پہلی بات جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ اپنے مرکز کی طرف رجوع کیجئے دوسری بات یہ ہے جو کرنے کی ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہمارے آس پاس مایوسی ہے پریشانی ہے کوئی خوشخبری کم ہی ملتی ہے امت مسلمہ کے اعتبار سے لیکن مایوس آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا آئیے نمبر ون مرکز کی طرف اس کے بعد مایوسی چھوڑ دیجئے کیونکہ آپ کی بیک پر اللہ رب العزت کی ذات ہے ہم نے ایتھکس کو مضبوط کرنا ہے نالج بھی حاصل کرنا ہے لیکن امید کبھی نہیں چھوڑنی کہ مسلم امہ تو یہ کرتی ہے مسلمان تو ایسے ہیں مسلمانوں تو یہ مسائل ہیں سارے مسائل اپنی جگہ لیکن تم خود کو دیکھو کہ تم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہو اور تیسری بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نیک اور سالے لوگوں کو جن میں صلاحیت بھی ہو صالحیت بھی ہو ان کے اجتماعیت کا حصہ بنا جائے ان کو اپنا دوست بنایا جائے اور اس طرح کے گروپ کو بنایا جائے جو پوزیٹیوٹی پھیلانے والا ہو نیگٹیوٹی والا نہ ہو جو ذاتیات سے بڑھ کر اوپر امت مسلمہ کی بات کرنے والا ہو بہت محترم سامین یہ تین چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنا پڑیں گی تب یقیناً رائز آف مسلم امہ ضرور ہوگا اور ہم اسی بھی اس دنیا کے اندر ہیں کہ ہم نے امت مسلمہ کو کھڑا کرنا ہے یہ کمزوری اور مایوسی کی باتیں بلبل چھوڑ دینی ہیں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہوگا اور یہ آیت ہمیشہ یاد رکھئے کہ غلبہ اس کو نصیب ہوگا جو اتھیکس اور اخلاقیات میں مضبوط ہوگا پھر ریشو ایک کے مقابلے میں دس کی ہوگی یقیناً فتح آپ کی ہوگی اس طرز پر بننے والا اخلاقی نظام کس قدر مضبوط ہوگا کہ جس میں خدا خوفی شامل ہوگی جس کا بنانے والا وہ ہے جس نے انسان کو بنایا اور پھر ساتھ خود بھی بتا دیا کہ انی جعیلن فی الارضی خلیفہ میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے تمام اتھیکل سوالات جو فلوسفرز نے کیے وہ حل ہوگئے ہمارا کمپیریزن کس کے ساتھ ہے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے اخلاقیات کی تعلیم پر مبنی پیغام کا اور ادرز کا ادرز میں وہ سارے شامل ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے ان کا ذکر کیا دیکھئے دوسرے جتنے اخلاقی نظام موجود ہیں ہم ان کو ذرا غور سے دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر خود کنفلکت موجود ہے ہاں جو اخلاقی نظام کالو پر لگتا ہے وہ گوروں پر نہیں لگتا جو گوروں کے لیے اچھا ہے ضروری نہیں کالو کے لیے بھی اچھا قرار دیا جائے جو ڈیویلپٹ کنٹریز کے لیے ایتھکس کے معاملات ہیں وہ مختلف ہیں انڈر ڈیویلپٹ کے لیے مختلف ہیں یورپی یونین کے چارٹر کو دیکھئے ساری اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن عملی طور پر انہی فلوسفر کے بڑوں نے بڑے بڑے قومی سطح کے اوپر اخلاقی جرائم کیے ہوئے ہیں یہ جھوٹ کا بازار گرم کر دینا دوسری قوموں کے خلاف اور دوسری حکومتوں کے خلاف اور دوسرے معاشروں کے خلاف بغیر تحقیق کے باتوں کو پھیلا دینا اور نہ صرف پھیلا دینا بلکہ ان پر یقین کر کے چڑھ دوڑنا یہ بڑے بڑے اخلاقی جرائم ہیں جن کو جرم اس ملک اور اس معاشرے کے لوگ نہیں سمجھتے کتنی بڑے اخلاقی جرائم ہیں اس کا مقابلہ اللہ کے اس پیغام کے ساتھ ہے جس میں ایتھیکل ڈیولپمنٹ کے لیے تربیت دی جاتی ہے اس کے نزدیک تمام انسان اخلاقی اعتبار سے برابر ہیں اس کے نزدیک گوڈ اور بیڈ کسی سپیسفک کے لیے گوڈ نہیں ہے اور کسی سپیسفک کے لیے بیڈ نہیں ہے جیسا کہ ہم ادرز میں ادرز کی کیٹیگری میں دیکھتے ہیں اسلام کا اخلاقی نظام ایک طرف اور یہ دوسرے تمام ایتھیکل سسٹمز ایک طرف ان پر اگر صحیح طریقے سے مسلم امہ چلنا شروع کر دے تو یقینا یہ وہ دیا ہے جو ہمیشہ تائم و دائم رہے گا اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا موسیقی